آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے آپ سب سے پہلے یہ ملائزہ کیجئے عادت ایک سائنس ہوتی ہے آپ یہ سائنس استعمال کریں اور اپنی یا کسی شخص کی کوئی ایک عادت تبدیل کر دیں اس کے بعد اس شخص کی ساری پرسنلیٹی اس کا سارا مقدر بدل جائے گا آپ کو احساس گناہ تو نہیں ہوگا اور زندگی میں یقین کی دیئے یہ احساس بہت قیمتی ہوتا ہے یہ کر کے پشتانہ کتنا مزدار فیل ہوتا ہے آپ یہ سمجھنے کے لیے ایک لطیفہ سنیے اس کے دوستوں سے روز سمجھاتے تھے کہ تم یہ حرکت نہ کرنا تم مر جاؤ گے وہ روز ہاں کہہ دیتا تھا لیکن اسے جو ہی سان نظر آتا تھا اس کے دل میں یہ ارمان دوبارہ انگڑائیاں لے لگتا تھا میں ہوں جاوے چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ چینجر ہمارے ساتھ ایک سال میں دس لاکھ لوگ جڑ چکے ہیں اگر آپ ان میں شامل نہیں ہیں تو آپ اس سرخ نشان کو ٹچ کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا پوش کر دیجئے مجھے یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ آپ کا مقدر بدل دے گا چارلز ڈوہیک جرنلیسٹ ہیں اور یہ نیو یارک ٹائمز کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن ان کی دو کتابیں پاور آف ہیبٹ اور دس سیکرٹ آب بینگ پروڈکٹیو نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا یہ ان کتابوں کی وجہ سے پلٹسر پرائز حاصل کر چکے ہیں اور یہ نوبلی نام سے زیادہ سا چھوٹا سا پرائز ہے چارلز ڈوہیک نے پاور آف ہیبٹ میں اداد و شمار سے ثابت کیا عادت ایک سائنس ہوتی ہے آپ یہ سائنس استعمال کریں اور اپنی یا کسی شخص کی کوئی ایک عادت تبدیل کر دیں اس کے بعد اس شخص کی ساری پرسنلیٹی اس کا سارا مقدر بدل جائے گا چارلز نے دعویٰ کیا دنیا میں آج تک جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں یہ کسی نے کسی عادت کی پیداوار ہیں برے لوگ بری عادتوں کی پرادکٹ ہوتے ہیں اچھے لوگ اچھی عادتوں کی پیداوار ہوتے ہیں امیر لوگوں کی عادتیں امیر ہوتی ہیں غریب اپنی غریب عادتوں کی وعی سے غریب ہوتے ہیں کمزور عادتوں کی وعی سے کمزور ہوتے ہیں اور ناکام لوگ اپنی ناکام عادتوں کی وعی سے ناکام ہوتے ہیں عادت وہ نیچر وہ فطرد ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تبدیل نہیں ہوتی لیکن سائنس نے آج ثابت کر دیا عادت بھی بدلی جا سکتی ہے اور اس کی تبدیلی سے پورا انسان پورا خاندان اور پوری پوری قوم بدلی جا سکتی ہے آپ جاپان جرمنی اور چین کی مثالیں لیجئے چینیوں کو پچاس سال پہلے تک افیونیو کی قوم کہا جاتا تھا یہ آج دنیا کی موسٹ ایکٹیو نیشن ہے کیوں؟ صرف ایک عادت کام کی عادت یعنی ان سب لوگوں کو کام کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا یہ لوگ اب بیکار نہیں ہیں یہ اب بیکار نہیں بیٹھتے جرمنی نے پہلی اور دوسری عالمی جنگ لڑ کر دنیا کو تباہی کے دھانے پر پنچا دیا تھا امریکہ نے جرمنوں کی صرف ایک عادت تبدیل کی ہم نے اب صرف غربت کے خلاف لڑنا ہے کسی انسان کے خلاف نہیں لڑنا اور پچاس سال بعد جرمن دنیا کے خوشان ترین نوک تھے اور جاپان کو دوسری جنگ عظیم کے بعد وارٹ ٹیکنالوجی سے ہوم ٹیکنالوجی پر شفٹ کر دیا گیا تھا اور آج آپ اپنے گھر اپنے کچھن میں موجود کوئی مشین اٹھا کر دیکھیں اس کے پیچھے جاپان لکھا ہوگا یعنی وہ مشین یا جاپان میں اجاد ہوئی ہوگی یا پھر اس کی پہلی فیکٹری جاپان میں لگی ہوگی عادت اتنی اہم ہوتی ہے اور چارٹ روحک نے آتے بنتی کیسے ہیں اور انہیں تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے یہ لکھ کر پوری دنیا کو حیران کر دیا یہ دونوں کتابیں اتنی اہم ہیں کہ یہ امریکی صدر کو پڑھائی جاتی ہیں میں یہاں پہ آپ کو چند لمحوں کے لیے روکوں گا دنیا میں چالیس ہزار پروفیشن ہیں ان میں چودہ ہزار ایکٹیو ہیں آپ کے لیے کون سا پروفیشن ٹھیک رہے گا یہ فیصلہ آپ کا ٹیلنٹ آپ کی نیچر اور آپ کی ٹریننگ کرتی ہے اب اگلا سوال یہ ہے اللہ نے آپ کو کون سا ٹیلنٹ اور کون سی نیچر دے رکھی ہے اور آپ کو کون سی ٹریننگ کہاں سے لینی چاہیے آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ لاہور میں سولہ جنوری کو ہمارے ڈے سیشن میں شریک ہو سکتے ہیں یہ سیشن فلڈے ہوگا منیجمنٹ ہاؤس لاہور میں ہوگا اور آپ اسے جوائن کر کے اپنا ٹیلنٹ اور اپنا پروفیشن دونوں ڈسکور کر سکتے ہیں تو جوائن کیجئے ہمیں سولہ جنوری کو لاہور میں بوکنگ کے لیے ہارس ستی سے اس نمبر پر رابطہ کر لیچے ہم دوبارہ اپنی سٹوری کی طرف واپس آتے ہیں مجھے نیو یارک میں ایک بار چارلز ڈوہی کی گفتو سننے کا اتفاق ہوا خاضری میں سے کسی نے اس سے پوچھا ہم اگر یہ چوائس دی جائے ہم زندگی میں صرف کوئی ایک عادت اپنا سکتے ہیں تو پھر ہمیں کون سی عادت اپنانی چاہیے چارلز نے مسکرا کر جواب دیا تھا میں جب یہ دونوں کتابیں لکھ رہا تھا تو میں نے بھی ماہرین سے یہی سوال کیا تھا تمام ماہرین نے مجھے ایک ہی جواب دیا تھا قوت فیصلہ کی عادت ڈسین نے کی چارلز کا کہنا تھا ہم اپنے فیصلوں کی پیداوار ہوتے ہیں ہم نے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیا ہم ڈاکٹر بن گئے انجینئر بننے کا فیصلہ کیا ہم انجینئر بن گئے شرابی کبابی بننے کا فیصلہ کیا ہم کبابی اور شرابی بن گئے پادری بننے کا فیصلہ کیا تو ہم پادری بن گئے صحافی بننے کا فیصلہ کیا تو ہم صحافی بن گئے اور ہم نے سیاستدان بننے کا فیصلہ کیا تو ہم سیاستدان بن گئے لہذا پھر اہم کیا ہوا ہمارا فیصلہ ہماری قوت فیصلہ ہم اپنے فیصلوں کی پروڈکٹ ہوتے ہیں جانچہ آپ کو اگر کوئی چوائس دی جائے کہ آپ کوئی ایک عادت اپنا سکتے ہیں تو آپ چپ چاپ فیصلہ کرنے کی عادت اٹھا لیں آپ دنیا میں کمال کر دیں گے میرا آپ کو بھی یہی مشرع ہے آپ بھی صرف اور صرف اپنی قوت فیصلہ پر کام کریں آپ یقین کریں کہ آپ زندگی میں جو چاہتے ہیں آپ وہ بن جائیں گے اور قوت فیصلہ مضبوط کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے آپ فوری فیصلہ کریں فیصلوں کو ٹالنا بند کریں یس ار نو ڈائیاں بائیں اور بس آپ یہ سوچنا بند کر دیں کہ آپ کا فیصلہ کہیں غلط ثابت نہ ہو جائے ہونے دیں کیونکہ غلط ترین فیصلہ بھی فیصلہ نہ کرنے سے بہتر ہوتا ہے آپ کم از کم اگر میں کر لیتا جیسے عذاب سے تو بچ جائیں گے پنجابی زبان کی ایک کہاوت ہے کر کے پچھتائیں کر کے پچھتانہ یقین کریں نہ کر کے پچھتانے سے ہزار گناہ بہتر ہوتا ہے اور کر کے پچھتانہ کیا ہوتا ہے فرض کیجئے آپ کے دل چاہتا ہے آپ کو کرکٹر بننا چاہیے تو آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں ایک آپ سوچتے رہے یا پھر آپ اٹھیں اور کرکٹ کھیلنا شروع کرتا ہے زیادہ زیادہ کیا ہوگا آپ کرکٹر نہیں بن سکیں گے لیکن آپ کم از کم میں اگر کرکٹر بن جاتا تو میں بھی آج سٹار ہوتا جیسے مغالتے سے تو نکل آئیں گے آپ کو احساسیں گناہ تو نہیں ہوگا اور زندگی میں یقین کی دیئے یہ احساس بہت نیمتی ہوتا ہے لہٰذا لیٹس ٹرائے کوشش کریں یہ کوشش یقین کریں آپ کی ڈسیئن میکنگ کی عادت کو مضبور بنا دیں اور آپ کی زندگی کے سارے راستے کھلتے چلے جائیں گے چنانچہ یہ کامیابی کے لیے کیا سروری ہے فیصلہ کرنے کی قوت اور آپ یہ قوت کیسے حاصل کر سکتے ہیں آپ فیصلے کریں آپ اپنے فیصلوں کو ڈلے کرنا چھوڑ دیں آپ نے اگر پشتانہ بھی ہے تو کر کے پشتائیں نہ کر کے نہ پشتائیں یہ کر کے پشتانہ کتنا مزدار فیل ہوتا ہے آپ یہ سمجھنے کے لیے ایک لطیفہ سنیا ایک صدار جب بھی کسی سانٹ کو دیکھتا تھا تو اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنا سر سانٹ کے دونوں سینگوں کے درمیان دے کر دیکھے کہ کیا ہوتا ہے اس کے دوستوں سے روز سمجھاتے تھے کہ تم یہ حرکت نہ کرنا تم مر جاؤ گے وہ روز ہاں کہہ دیتا تھا لیکن اس سے جو ہی سانٹ نظر آتا تھا اس کے دل میں یہ ارمان دوبارہ انگڑائیاں لے لگتا تھا ایک دن اس کے دوستوں نے دیکھا صدار کے پورے جسم پر پٹیاں بندی ہیں اور وہ شدید زخمی ہے دوستوں نے وجہ پوچھی صدار نے جواب دیا مجھے کل گلی میں ایک سانٹ مل گیا تھا میں نے دائیں بھائی دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا میں نے فوراً اپنا سر اس کے سینگوں کے درمیان رکھ دیا سانٹ نے اپنا سر گھمایا اور مجھے اٹھا کر دیوار پر دے مارا میری چھے ہڈیاں ٹوٹ گئی دوستوں نے افسوس سے کہا ہم نے تمہیں سمجھایا تھا یہ غلطی نہ کرنا تم زخمی ہو جاؤ گئی یا مر جاؤ گئی لیکن تم باز نہیں آئے تم نے نتیجہ دیکھ لیا سردار نے کہکہ لگا کر جواب دیا بھائیو میری ہڈیاں ٹوٹ گئی مگر کم از کم میرے دماغ کی کھرک تو ختم ہو گئی آپ بھی کر کے پشتائیں کم از کم آپ کی کھرک تو ختم ہو جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے کسی نے کسی کے ساتھ شیر کیجئے گا یہ انشاءاللہ کسی نہ کسی کا مائن اور پھر مقدر ضرور تپی کرے گی موسیقی